ساتھی و عذاب آپ کا استمبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہندی میں آج ہم کرنے جا رہے ہیں نائیو ایس کلاس ٹین اردو کا ٹی اے میں دو سو چھے دو ہزار تیس چوبیس یعنی جن بچوں کا اگزام دو ہزار چوبیس مارچ اپریل میں ہے یا دو ہزار چوبیس میں نومبر دسمبر میں ہے ٹھیک ہے تو اکتوبر نومبر والوں کا بھی ہے دو ہزار چوبیس کے اور اب مارچ اپریل والوں کا بھی ہے دو ہزار چوبیس کے ٹھیک ہے تو یہ بنا بنایا ہے ٹی اے میں ہے اور اگر آپ اس کی پی ڈی ایف چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایف مل جائے داریک سمیٹ کر لیں تو وہ بھی اویلی بل ہے بہت صاف رائٹنگ میں لٹھا گیا ہے صاف سترہ خوبصورت آپ کو ٹونٹی میں سے ایٹین نائنٹین سکسٹین سیونٹین مارکس ملیں یعنی مور دن ففتین مارکس آپ کو ملنے ہی ملنے صاف سترہ تو دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے میں نے کون کون سا گراب دیکھنے گا تو پہلا سوال ہے کہ درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لیجئے جواب میں نے علیف کرا ہے اس کا صرف پہلا علیف والا ہے کہ تہزید کی تاریف بیان کریں آریہ قوم کے بارے میں پاس جملے لکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ کسی ملک میں رہنے والی لوگوں کی زندگی گزاننے کا دنگ تو اور طریقے شادی بیعہ کے رسم و رواد فوجی مذہبی تہوار منانے کے طریقے قومی مذہبی تہوار منانے کے طریقے غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جس سے وہ اپنی الگ پہچان بناتے ہیں اور اس کے ذریعے دنیا میں جانے جاتے ہیں اس ملک کی تہزید کہلاتے ہیں آریہ قوم کے بارے میں پانچ جملے بھی اسی میں ہیں آریہ قوم ڈریوڈو کے مقابلے میں زیادہ محذب دکھائی دینے والی طاقتور اور بہتر طریقے ساتھیار بنتے ہیں آریہ قوم نے شمالی ہندوستان کی ذرخیز علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد دیڑھ ہزار سال پہلے مسیح قبل مسیح آریہ ہندوستان آئے اور یہیں پھیل گئے یعنی کہ اب یہیں رکھ گئے آریہ اپنے ساتھ ترقی آفتہ زبان سنسکرت لائے آریہ قوم نے ہندوستان کی تہزید پر بہت اثر ڈالا تو آپ ایک لائن چھوڑ کے لکھئے تھا صاف سطرہ لگے بڑا خوبصورت بنا کر ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے بھکتی تحریک کے بارے میں اپنے خیالات وضاحت کے ساتھ دیجئے تو جہاں پہ آپ لکھیں گے یہ ویشنوی تحریک جسے بھکتی تحریک بھی کہا جاتا ہے اس وقت شروع ہی جب ہندوستان میں صرف مذہبی ظاہروں اور رسم و پرستوں کا اصل مذہب سمجھا جانے گا ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ تحریک تمام مذہب کی سچائیوں سے بھی متاثر ہوئی اور کٹرپن رسم پرستی اور وہ مذہبی ظاہرداروں کی شدید مخالفت کی وہ تمام مذہب کی وہ سچائی پیش کی جو سب میں ایک جیسی سے مطلب کے انسانوں سے محبت ہمدردی بھائی چارہ دنیا میں نیکی پھیلانا اور مذہبی اداروں کا احترام کرنا وغیرہ اس بات نے ہندو مذہب کی اصل تصویر عوام کے سامنے پیش کی تو بھائی یہ دوسرے سوال کا جواب لکھے نا تیسرا سوال در جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھے غالب کی خطوط کی خصوصیات اپنے الفاظ میں لکھے ٹھیک ہے تو با کرائے میں نے اس میں تو جواب غالب کے خطوط سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ تکلق اور تسنہ سے پاکھیں غالب سے قبل خطوط میں بڑے بڑے علقاب و آداب ہوتے تھے غالب نے آسان زبان میں خطوط لکھے انہوں نے دلچسپ اور بے تکلق انداز میں خطوط لکھنا شروع تھے حلقاب و آداب کو مختصر کیا وہ اپنے خطوط میں مکتوب آلیہ کو بھائی میری جان میاں وغیرہ کہے کے مخاطب کرتے ہیں اور بات کر اور کام کی بات شروع کر دیتے ہیں غالب کے خطوط کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ آدمی سامنے آمنے بیٹھ کر بات کرنا آمنے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اسی میں ہے کہ غالب خود غالب نے ایک خط میں لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر اجات کیا کہ مراسلے یعنی خط کو مکالمہ آپس کی بات چیز بنا دی ہے یعنی انہوں نے اس کو آپس کی بات چیز بنا دی ہے غالب نے اپنے خطوط میں اپنے شاگردوں دوستوں ملنے جننے والوں کو بڑی بے تکلیفی سے اپنے زندگی کے حالات دیکھیں اپنی پریشانیوں اور مسیبتوں کا ذکر کیا کبھی رنج کا اظہار کیا تو کبھی اپنی ہی پریشانیوں کا مزا کر آیا لیکن ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پڑھنے والے کو مزا آئے یہ غالب کے خاص فسوسیات ہیں سوال نمبر چار ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیر سو الفاظ میں لیئے افسانہ اور نوبل کے مقابلے ڈراما حقیقت کے قریب کیوں ہیں اس کا جواب ہے ڈرامے کا اصل مقصد انسانی زندگی سے لوگوں کی رو برو کرانا ہوتا ہے ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حرکت و عمل کے اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ سے ہوتا ہے افسانہ اور نوبل کے مقابلے ڈراما اسی لیے حقیقت کے قریب ہیں کیونکہ اس میں کرداروں کے ذریعے کسی کہانی کو عملی طور پر پیش کے جاتا ہے ارستو نے ڈرامے کو زندگی کا نقالی کہا ہے داستان اور نوبل داستان نوبل اور افسانے کے مقابلے میں ڈراما اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار ہے ان کی بولچال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والے کے سامنے آتے ہیں کرداروں کی ذہنی جذباتی کشمکش کے مقالمے اور آواز کے اتار چڑاؤ کے ذریعے پیش کے جاتا ہے ڈراما بنیادی طور پر سٹیج کی چیز ہے لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں ریڈیو کی وجہ سے ڈرامے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائے جائیں کہ بتدریش نقطیں عروض تک پہنچیں ان ناظرین کی توجہ ایک نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے پانچوہ سوال درس جیل میں سے کسی سوال کا جواب سو سے دیور سو الفاظ میں لکھے گا نظم کشمیر کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھے تو جواب کشمیر نظم چکدست کی ایک شاکار نظم اس نظم سے شاعر کو اپنی گلچن بہار سے والیہانہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے مذکورہ نظم شاعر نے یہاں کے پہاڑوں اور پرندوں کے چہچہانہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ پہاڑوں جس نے کشمیر نہیں دیکھا ہوگا وہ نظم پر کر ضرور دیکھنے کے متمنی ہوگا یہاں کے پولوں کی خوبصورتی صبح کی سرد ہوا بارش کا سما لال لال میوہ کا منظر بہت ہی خوبصورت انداز سے بیانی اور ساتھ ہی اپنے اس کے چھوٹنے کی بات بھی کر کر مگر ان کی محبت کا اپسانہ ابھی تک وہ بھولے نہیں سارے زمانے نے یہاں کے عالم اور بزرگ لوگوں اسے کمال کو دیکھا اور پرکھا اور پھر مانا جو اس زمین سے وابستہ ہے وہ اپنے وہ ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے جانے کی رگ رگ میں ان کے لئے خواب روا روا ہوں شاہر نے اس زمین کو پاک زمین سے تعمیر کیا ہے اس نظم خودرتی مناظر کی اکاسی بیداری وطن کی جذباتی آزادی کی تڑپ اور درد مندوں کے پہلو نمائے ہیں چکبست کشمیر کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہے جس کی وجہ سے وہاں کی ہوا مہتر صاف شفاق اور فرحد بخش ہوتی ہے اس کے بعد ہے آخری سوال پروڈیکٹ کا بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو بنا بنایا چاہیے تو وہی کونٹیک کر لینا نمبر میرا ڈسکرپشن میں بھی ہے اور اسکرین پہ بھی آیا گا جب آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں پروڈیکٹ میں مندہ زیل میں سے کسی ایک سوال پر پانسو الفاظ ملے گئے آپ کے آج کے اہد میں کمپیوٹر کی اہمیت بتاتے ہیں کمپیوٹر کی افسام اور استعمال پر روشنی جا جائیں آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے چاہے تجارتی شعبہ ہو سائنسی یا تعلیمی میدان یا پھر دریلو کام کام ہر جگہ کمپیوٹر کی ضرورت پیش آتی کمپیوٹر نے جس تیز رفتاری کے ساتھ انسانی زندگی کے شعبوں کو متاثر گیا اس کو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی دنیا کی حیرت انگیز مواصلاتی انخلاب سے دوچار کرنے کا سہرہ بھی کمپیوٹر کو جاتا ہے کمپیوٹر نے بین الاقوامی سطح پر معاشی اور سنتکاری جیسے شعبوں میں ترقی کی نئے راہیں اموار ہوئے ہیں اب یہاں پہ کمپیوٹر کی اقسام اور وسائل کمپیوٹر کی کئی اقسام ہیں کچھ کمپیوٹر تو بلکل چپ کی شکل میں ہوتے ہیں اور کچھ برانڈڈ بورڈ دو یا تین چپ اور مختلف عزہ کو ملا کر بنا جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک دفتر میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے اور کچھ اس سے بڑی علماری یا کمرے کی شکل کے ہوتے ہیں جو سوپر کمپیوٹر چلا دیں چپ اور کمپیوٹر اور کارڈ کمپیوٹر عام طور پر منطقی اینالوگ کمپیوٹر ہوتے ہیں جس میں مقصوصی مقصوص کام کے لیے پروگرام داخل کے جاتے ہیں مثال کے طور پر ان وارٹر یا یو پی ایس میں ایک اینالوگ کمپیوٹر کارڈ لگا ہوتا ہے جو بجلی کے رو ختم ہونے پر کی رو آنے پر بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے عددی کمپیوٹر عددی یا ہندی سی کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بجلی کی رو کو ہنسوں میں تبدیل کر کے یا ہنسوں کو بجلی کی رو میں تبدیل کر کے اپنا کام انجام دیتا ہے اس میں ویڈیو گیم کیمرہ مشین وغیرہ کامل ہیں تو بھائی یہ پورا پورا آج میں نے الحمدللہ آپ کے لیے کر دیا ہے پورا ٹی اے میں پورا پڑھ کے سنا دیا پورا سمجھا دیا ہے اور ایک ایک لائن پڑھ دیئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کنجوسی مت کرو لائک پر دو شیئر پر دو سبسکرائب کر لو اپنے دوستوں تک پوش آ دو جو لوگ چاہنا میں پرچیز نہیں کر سکتے وہ اس کو دیکھ کے بنا لیں اور لائک پر دو سبسکرائب کر دو جڑ جاؤ اور اگر ہمارے آپ کو یہ ٹی اے میں پسند آیا ہے تو پلیز اپنے دوستوں آپ چہر کریے تاکہ وہ لوگ دی مدد حیث ہوجائے کریں شکریہ